تحریک پاکستان میں علماء کرام کا کردار تحریر دانیال حسن چکتائی کہرور پکا زلال لوترا ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسی آزاد مملکت بنے جس میں مسلمان اپنے دین کے مطابق حکومت بنائیں سیاسی نظام تشکیل دیں اسلامی حکومت ہو ہر شخص کو انصاف ملیں ہماری نسلیں ہندووں کی تباہ گانیوں سے بچ جائیں اس لیے ایک خطہ ہمیں الگ ترکار تھا جہاں ہم اسلام نافذ کر سکیں تحریک پاکستان میں جس طرح دیگر طبقات نے بچڑ کر حصہ لیا اسی طرح علماء کرام کے ایک بڑے طبقے نے بھی اپنے حصے کا آکر داربہ خوبی نبھایا علماء کے دو طبقات تھے جن میں کئی ایسے اسمائی کرامی بھی آتے ہیں جو پاکستان کی مخالفت میں کانگریس کی ہم نوائی کرتے ہوئے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے جن میں مولانا عبدالقالام آزاد مولانا حسین احمد مدنی خاک سارے تحریک تحریک احرار اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین شامل تھے جبکہ مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا اشرف علی تھانوی اور اہل سنت و جماعت کی دیگر اکابرین قائد آزم کے ساتھ تحریک پاکستان میں ہر اول بستے کے طور پر شامل تھے اس سلسلہ میں تحریک آزادی تحریک رشمی رمال تحریک خلافت اور اسی قسم کی احیاء اسلام کی دوسری تحریکیں قابل ذکر ہیں جن کی نویت اگچہ الگ الگ تھی مگر مطلوب و مقصود سب کا ایک ہی تھا یعنی اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی برتری ان اکابرین کے سامنے کوئی ذاتی مفاد نہ تھا اور نہ ذاتی غرض و غائد تھی یہ بے غرض قائدین اصری تقاضوں کے تحت مسلمانوں میں فکر و عامل کی روپ ہنگتے رہے اور اسلامی شعور اور جذبہ آزادی پیدا کرتے رہے ان کی مسائی جمیلہ سے نظری پاکستان پروان چڑھا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا تحریک پاکستان کے فیصلہ کن موڑ پر علماء اکرام نے جس فراسط اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ پاکستان کا ایک ناقابل فراموش اور درکشہ اتابندہ باب ہے تحریک پاکستان کے اہامی علماء اکرام نے جن نقاط پر اس تحریک کی حمایت کی بودر جزیل ہیں پاکستان کا مطلب ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی افثیریت ہیں ایک آزاد و خود مفتار و حکومت کرنا ہے حد جہاں حد تلوسہ قرآنی عدل اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی نظام رائج کرنے کی صحیح کی جائے گی اکھٹے رہتے ہوئے ہندووں کی غلامی سے نجات ممکن نہیں ہو سکے گی علماء اکرام کو پاکستان سے والہانہ عشق و محبت تھی پاکستان ان کی اومنگوں اور تمناوں کا تاج محل تھا اور حصول پاکستان کی خاطر وہ اپنی جان کی بازی رگانے کو این سعادت اور شہادت سمجھتے تھے آخر کارین سب اکابرین کی کاوشیں رنگ لائیں اور پاکستان دنیا کے منظرنامے پر نمودار ہوا یواغ کے حالات نے بھی ثابت کر دیا کہ تحریک کے حامی علماء اکرام حق پر تھے اور مخالف علماء اکرام نے بعد میں اپنی غلطی تسلیم کی اور پاکستان ہی کو اپنا مجلسکن بنایا